اللہ اللہ علی العظیم اعوذ باللہ من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئی الخلائق اجمعین باعث الانبیائی والمرسلین والصلاة والسلام والتحییت والاکرام علی البشیر النذیر السراج المنیر سیدنا ونبینا وصفیعنا انشاء ابل قاسم محمد اللہم صلی علیه وعلا اهل بیته مظاهر جلالت و جمالت واللعن على اعدائهم السعبتین فيهم المنحرفین عنهم اجمعین اما بعد صدق الله تعالی حیث يقول وهو اصدق الصادقین وقوله الحق اعوذ باللہ من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اَا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَعْرًا اَا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا تو اکیلے مومن ہونا کافی نہیں ہے اکیلے اللہ والا ہونا کافی نہیں ہے جبکہ اپنے ساتھا اپنے گھر والوں کے اپنے بال بچوں کی نجات کی فکر نہ کی جائے اور ہر آدمی کی اپنی اوقات ہے اپنی حیثیت ہے ہم آپ محدود ہیں اپنے بال بچوں تک ہم پیش نماز ہوگئے ہماری ذمہ داری بڑھ جائے گی ہم امام جمع ہوگئے ہمارا سرکل اور بڑھ جائے گا ہم مرجع تقلید ہوگئے تو ہماری ذمہ داری اور ہوگی کہ جو بھی ہو آپ کو دین پہنچانا ہے اللہ نے کسی کو نبی بنا دیا تو جتنے علاقے کے لئے نبی بنا ہے اللہ کا پیغام اس کے لئے ضرور یہ پہنچانا اللہ نے کسی کو رحمت اللہ العالمین بنا دیا تو وہ ساری کائنات کی ہدایت کی ذمہ داری اس کی ہے رحمت اللہ العالمین اس دنیا سے چلے گئے جو ان کا جانشی میں برحق ہے اب اس کی بھی ذمہ داری ہو کہ آپ کے گھر جلا دیا جائے آپ کو جو ہے وہ ڈلے میں رسکی ڈال دی جائے جو بھی ہو آپ کو دین غیرال پبلک کی نجات کی فکر آپ کو کرنی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہم آپ تو اپنے بچوں کے باپ ہیں لیکن رسول اللہ نے اسی لئے شاید فرمایا اَنَا وَعَلِيُّونَ اَبَوَا حَدْهِ الْأُمَّةِ ہم اور اَلِي اس اُمَّت کے باپ ہیں ابھی ہم کو وہ لے گئے پکڑ کے وہاں ہم بچوں میں وہ ایک مدرسہ چل رہا ہے جانتے ہوں گے نا آپ لوگ تو اوپر گئے گئے تو وہاں بھی ایک جو ہے وہ لگا تھا ایک حدیث اس حدیث کا مفہوم یہ تھا کہ جو ہے وہ علی کا حق امت پر وہی ہے جو باپ کا حق اولاد پر ہوتا ہے تو اس حدیث سے بھی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اہلِ بیت جو ہے وہ حق پر دری رکھتے ہیں ہمارے اوپر اور انہی ساری چیزوں کی بنیاد پر امام حسین نے یہ نہیں دیکھتا کہ ہمارا بھائی چاہے گا ہمارا بیٹا چلا جائے گا ہمارے گھر والے جو ہے وہ بے پردہ مقنا چادر جو ہے کہلائے جائیں گے اس سب کے کوئی حیثیت نہیں ہے مگر دین بچنا چاہیے اسی مقصد کے تحت حضرت سید و شہدہ نے یزید کی بیعث سے انکار کیا اور سب کچھ جانتے ہوئے یہ باتیں ہو چکی ہیں اور انکار کر کے کربلا تشریف لے آئے اور دو محرم کو کربلا پہنچے یہاں تک کہ آشور کا دن آ دیا ایک ایک کر کے اصحاب جاتے رہے لیکن جو مقدمان حسین کا تھا یاد پر ہی شاید روایت کہتی ہے کہ کل لمشتدل وقت اشرق وجہ الحسین ایسے جیسے مصیبتیں بڑھتی جاتی تھیں امام کا چہرہ چمکتا جاتا تھا یا امام کا اتمینان بڑھتا جاتا تھا یاد کچھ کے وقت آتے آتے ایک وقت وہ آ گیا کہ جب بتیس سال کا بھائی جس پر جو فوج کا سردار بھی ہے علمدار بھی ہے انہوں نے آکے کہا کہ دل اس لیے بڑی تنگی کر رہا ہے امام نے بہرحال پہلے تو جواب دیا کہ تم میری فوج کے سردار ہو تم میری فوج کے علمدار ہو اعتراض تو کیا نہیں کچھ لیکن دبے لفظوں یہ ضرور پوچھ لیا کہ ٹھیک ہے یہ بتائیے وہ فوج ہے کہاں جس کا میں سردار ہوں تو ضرور دیمان کے پاس اس کا کیا جواب ہے آج کا دن ہم لوگوں کے ہر رسم یہ ہے کہ اسی علمدار سے مخصوص کیا جاتا ہے کہ پیر ہو جاں کیا ہوگا اللہ کی مرضی ہے لیکن ایک منزل وہ آتی ہے فضائل کی کہ جہاں آدمی کی زبان پہ تالہ لگ جاتا ہے بولے تو کیا بولے اس لئے کہ ان کے باپ کی بات ان کے بزرگوں کی بات ہمت نہیں پڑھتا یہ کچھ کا ان کی فضائل کی کچھ ایسی منزل ایک دو چیزیں آپ کو ہیں توجہ دلاتا سلوات پر یہ محمد والا دیرے دیرے چلتا ہوں جو جو جناب زینب والی مجلس کی پانچ محرم کو تو وہ سامنے ہی ہے بچائے ان کا نام نہیں لیں گے تو کہنے لگا کہ مولی صاحب بہت گاہی مجلس تھی تو وہ گاہی ہونے تو نہیں دوں گا آج لیکن تھوڑا سے توجہ کرنی پڑے گی سلوات پر محمد والا محمد دیکھیں اب سمجھ جائے دو چیزیں ہیں ایک کا نام ہے صفات اور ایک کا نام ہے موصوف ایک چیز ہے صفات اور ایک ہے کیا موصوف مثلا یہ ڈاکٹر کا بھائیں تو ڈاکٹر ہونا کیا ہے صفات اور یہ خود کیا ہے موصوف کہ ہمارے مولانا قبلو کا پیام صاحب ہیں اہل اللہ و مقامہو فی الدنیا والآخرہ انشاءاللہ پیام آدھر ہی پڑھے لکھے آدمی ہیں ہم نے کہا کہ اس لئے نئے لڑکوں میں ماشاءاللہ فقی آ دی ہیں تو فقاہت کیا ہوئی صفات اور یہ خود ان کی ذات کیا ہوئی موصوف ایک انجینئر ہے زید مثلا تو انجینئرنگ کیا ہے صفات اور زید کیا ہے موصوف کہ ہم وہاں رہتے ہیں موصوف کیا تو ہماری جو ہے وہ خبرگیری کے لیے ہماری سرپستی کے لیے وہاں ایک صاحب معین ہے جن کا نام ہے شبیر شاہد تو اب سرپرد یہ ہوئی صفت ان کی اور یہ شبیر شاہد خود کیا ہوئے تو اب میرے خیال میں اتنی مثالوں کے بعد میں اپنے بچوں کو بھی سمجھانے میں سمجھ گئے نا بیٹا کہ واسمینی آپ صفات این موصوف داکر ہے یہ ہماری صفات ہے ہم خود کیا ہیں موصوف اچھتر گلتے ہو گئے اور ہم لوگوں نے موصوف سے گزارشہ کا تطریب لائیں ہو گئی نا بات تو صفات اور موصوف کا فرق سمجھ میں آ گیا اتنی جب سمجھ گئے آپ اب آئیے آپ سلوات محمد و آل محمد اب اس کو سنیا موصوف کا ذکر کرنے کے بعد صفات کا ذہن میں آنا سوابھارک ہے فطری ہے نیچرل ہے مثلا اگر کوئی کہے ارہ وہ زید ہیں آپ تو اچھا وہ ڈاکٹر صاحب کی بات کر رہے ہیں جیسے ہی موصوف اور کام ہے تمہارا محمد رضا محمد رضا انجینئر ہے مثلا اب جائے کہ ان کے بعد سکونتے ہیں اور محلے میں دو لڑکے ہیں محمد رضا نام کے میں نے کہا تھا کہ وہ انجینئر صاحب ہے کون انجینئر صاحب پوچھے گا نہیں آجی پوچھے گا لیکن اگر ہم نے پوچھے گا محمد رضا ہیں تو آدمی اچھا وہ محمد رضا جو انجینئر ہے سمجھ میں آگئی بات میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں یعنی یعنی موصوف کے ذکر کے بعد صرف کا بہن میں تصور ہونا نیچرل ہے فطری ہے سوابک ہے لیکن صرف پوچھے گا مولانا کہا بھائیں تو وہ موصوف کا تصور آئے گا لیکن اگر میرے گاؤں میں چار مولانا ہے تو اور آپ جا کے پوچھے گا مولانا کہا بھائیں تو آدمی پوچھے گا کون مولانا ہو گئی نا بات لیکن اس کے باوجود اگر آپ وسیحسن پوچھیں اور دیس لوگ ہوں وسیحسن نام کے تو آدمی پوچھے گا وسیحسن کون سے وسیحسن انجینئر کون وسیحسن ڈاکٹر کون وسیحسن مولانا خوب بات ہو گئی نا موصوف عام بات وہ کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے لیکن صفت کے تذکرے کے بعد اگر اکیلا ہے تب بھی کوئی میٹر نہیں ہے آپ نے مجھ سے کہا جو مولانا صاحب آئے اپنے علاقے کے میں اکیلا ہوں لیکن اگر چار ہیں ہمارے ہی گھر میں میں بھی مولانا ہوں میرا بھائی بھی مولانا ہے میرا بیٹا بھی مولانا ہے میرا بھتیجہ بھی مولانا ہے اور آپ جا کے پوچھئے مولانا صاحب آئے تو پوچھے گا کہ نہیں آدمی پوچھے گا کون وسیحسن رضا ابباس یا ان کا لوکہ یا ان کا فتیجہ اکیلا ہے تب تو ٹھیک ہے لیکن اگر کئی ہے تو بات سمجھ میں آگئی نا اب آئیے آپ رسول اللہ کے زمانے میں اسلام کا علام کس کے ہاتھ میں ہوتا تھا بولیت نو جناب جعفر تیار جعفر تیار کے بعد اسلام کا علم کس کے ہاتھ میں ہوتا تھا بولیت مولا ہے کائنات تو اسلام کے علمدار جناب جعفر بھی رہے ہیں کہ نہیں رہے ہیں اسلام کے علمدار علمدار حدی سے بڑا کوئی علمدار ہے کائنات میں بولیے اس پورے خاندار کے محنم میں آپ کو جناب ابو طالب کا کام کیا تھا اس کے اوپر جائیں عبد المطلب کا کام کیا تھا حاجیوں کو پانی پلانا یہ ان کی رسپونسبلیٹی تھی ذمہ داری تھی کی نہیں تھی یعنی حاجیوں کی سکائی عبد المطلب کے حاجی تھی حاجیوں کی سکائی ابو طالب کے حاجی تھی تو یعنی اسی خاندان کے باتے باہر کے نہیں ہے حضرت ابو طالب کون ہے سکا عبد المطلب کون ہے سکا جعفر کون ہے علمدار علمدار لیکن ان صفتوں کو حضرت عباد نے تحیطہ اپنی ذات سے جبتایا ہے کہ آج جب بھی سکتا کہتی اگا ابو طالب کا خیان نہیں آتا علمدار کہتی اگا نہ شعفر کا تصبر ہوتا ہے نہ حادی کا تصبر ہوتا سواہ درمہنگ ملوان یہ بات ہے کہ نہیں ہے کہا جائے جائے میں نے کہا فضیلت کی کچھ جگہیں ایک ہی آجاتی ہے جہاں آدمی کی دبان گم ہو جاتی ہے بولے تو کیا بولے ان کے باپ علمدار ہیں مگر باقہ دہن میں تصبر نہیں ہوتا کس کا تصبر ہوتا ہے بیکے کا ان کے دادا سقا ہے احرام ہے لیکن دادا کا ذکر نہیں ہوتا تصبر نہیں ہوتا پوتے کا ابو طالب کیا کرے آجاتے ہیں زبان پر تعلیٰ پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا یہ ہے حضرت ابل فضل ابباق علیہ السلام کے فضائل میں تھے ایک گوشہ فلوات برمحمد وعا ایک اور سنیا ہوتا ہے ہوتا ہے امیر ہوتا ہے ہوتا ہے آلیم آلیم پڑھتے ہوئے بڑھی آئے گا تو سواب بھی بڑھتا لائے گا ہے کہ نہیں کشا علی جناب حضرت عبدالفاد صلی اللہ علی کے القاب میں کمر بنی حاشم ہے نا سقا باب اللہ حوائج لیکن ہمارے ہاں مشہور بھئی کیا ہے کمر بنی حاشم کیا مطلب ہوئے کمر بنی حاشم بنی حاشم کا چاند یہ تو ترجمہ ہو گیا مطلب کیا ہوئے کمر بنی حاشم کا چاند ہے یعنی خوبصورتی حسن بیان کرنے کی بات ہے نا چاند کہے کے معنی میں بولا جاتا ہے حسن کے معنی میں خوبصورت یہ بنی حاشم کا چاند جانی بنی حاشم کے سب سے خوبصورت آدمی ہے اللہ کرمہ سمجھا لے جاؤں ایک جگہ میں اشرا پستا تھا کافی لمبے ٹائم تک پڑا میں نے نائنٹی ایٹ سے لے کر کے دوہزار آٹھ یا ساتھ تک آٹھ نو سال تو وہ ایک بچارہ بیس سال ان کا انتقال ہوا اللہ گریہ کرمت کا بڑا مومن آدھی بوڑے ہو گئے تھے وہ اپنا بیٹھے رہتے تھے ایسے ہی تو ایک دن کہنے لگے جی مول صاحب پچھن کا لہجہ یہ ہوتا ہے دلی کے آسپال کا جی مول صاحب میرے دادہ اٹھارہ سو نوے کے بیئے تھے یہ کوئی فضیلت کی بات ہے سولیے کہ میرے دادہ اٹھارہ سو نوے کے بیئے تھے یہ کوئی فضیلت کی بات ہے اس میں آپ جوڑیے جو ہے وہ اسی فیصد لڑکے نکلیں گے جو گریجویٹ ہیں تو گریجویٹ ہونا کوئی کمال کی بات تھوڑی ہے تو سب ہی گریجویٹ ہیں لیکن وہ بطور فخر کر جائے تھے میرے دادہ بھی گریجویٹ تھے کیوں فخر کرتے تھے کہ یہ اٹھارہ سو نوے کی بات جہاں لوگ ہائی سکول نہیں ہوتے تھے جس زمانے میں لوگ آٹھوان پاس نہیں ہوتے تھے اس میں اگر کوئی گریجویٹ ہے تو بڑی بات ہے نا لیکن آج میں کہہ سکتا ہوں کہ صاحب میں گریجویٹ ہوں پوس گریجویٹ موجود ہے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ گریجویٹ ہونا کمال ہے کمال یہ ہے کہ کس کے دیچ گریجویٹ ہے آج اگر ہم نے کہا گریجویٹ ہے تو آدمی پوچھے گا نہیں پوچھے گا کونسی خاص بات ہے مولی صاحب جو گریجویٹ ہے آپ تب ہم وجہ بتائیں گے ہمیں یہ جتنے گریجویٹ ہے نا جس سبجک سے میں نے کیا ہے اس سے کوئی نہیں ہوتا تو اس کا مطلب کہ اگر ہم آج گریجویٹ کو کوئی حیثیت دینا چاہتے ہیں اس کا مطلب کوئی خاص بات ہے لیکن 1890 میں کوئی نہیں تھا تو اردو سے بھی بی اے کر لے گا آدمی تو بڑی بات ہوگا نہیں ہوگا اب آپ میرے لئے فرمائیے آپ کا نام علی نقینا میرے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے میں گورا ہوں کی کالا بزر تکلت کے بولی ہے کہ مہینیز میں کوئی تخیط توہین تم بتاؤ یار ہم سے صاف ہے تمہارا جو بتاؤ میں گورا ہوں کی کالا باغ اگر میں پوچھئے تم میڈیم ہیں تنزانیہ لے جائیے ہم کو افریقہ لے جائیے ہم کو اور وہاں مجھ کو کھڑا کر کے پوچھئے افریقیوں کے بیچ یہ آدمی گورا ہے کیا ہوگئے ہم گورا ہم کو کشمیر لے چلیے ہم کو یوکے لے چلیے ہم کو ایران میں اس علاقے میں جو تھنڈا والا اردبیل وغیرہ کا مائنس سیون جہاں ہوتا ہے ملکل لال لال آدمی جہاں ہوتے ہیں وہاں کھڑا چیزی اور پوچھئے وسیعتاً گورے ہیں جو کالے اب کیا ہیں کالے ہو گئے باو نگر میں ہندوستان میں تھے میڈیم تھے افریقہ پہنچے ہیں گورے ہو گئے کشمیر پہنچے ہیں کالے ہو گئے یہ ایک آدمی کیا ہے گورا ہے کالا ہے میڈیم ہے ہاں ہے کیا کا مسئلہ یہ نہیں ہے آپ کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ گورے ہیں کہ کالے ہیں کہ میڈیم ہیں اس کے بیچ پوچھا جا رہا ہے تو اب اگر افریقیوں میں ہلکا پھلکا بھی ہمائی طرح کبھی رنگ ہوگا تو وہ بہت گورا کہا جائے گا ہو گئی نا بات یہی وسیعہ سنگورے ہیں لیکن اگر کشمیریوں کے بچ ہم کو لے جا کے آپ کو گورا کہنا ہو تو پھر ہم کو ان سے زیادہ ہونا پڑے گا تب کہیں گے آپ تب تو کہنا صحیح ہے جناب عباس کہا جاتا ہے کامر بنی حاشم کس کے بیچ ہیں صلوات بر محمد با کس کے بیچ کیا چاہت ہے کہ جب تک بنی حاشم کو نہیں سمجھا جائے گا یا کامر عشیرہ جب تک ان کے عشیرے کو نہیں سمجھا جائے گا تب تک حضرت عباس کا حسن سمجھ میں نہیں آئے گا اب اوپر چلیے بنی حاشم نا تو حاشم سے چلیے حضرت حاشم کو اپنے زبانے میں خاندان کا تارہ کہا جاتا تھا ہے نا اس کے بعد آئیئے صاحب جناب عبداللہ وقت نہیں ہے کہ تفصیل میں جائے آپ کو مل جائے کتابوں میں حضرت عبداللہ اپنے زمانے کے خوبصورت لوگوں میں تھے رسول اللہ ان کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت ہے جس کا قصیدہ قرآن پڑھ رہا ہے یعنی کون کس کا قصیدہ کسی کے حسن کا بیان قرآن کر دے تو کون صاحب جن کے حسن کا ذکر ہے قرآن میں جناب ایک یوسف اور یوسف کہہ دے بھئیہ محمد سے بڑا خوبصورت نہیں ہے کوئی تو اب رسول اللہ میں بحث کرنا بیکار ہے جب جو ہے وہ رسول اللہ کے وہ حسن سمجھ میں آ گیا تو اب علی اکبر کے بارے بات ہی کرنا بیکار ہے شبیح پیغمبر کہہ دیا بات سمجھ میں آ گئی اکبر کیا ہے جناب قاسم کے لیے کل بھول گیا پڑھنے میں میں جناب قاسم کے لیے روایت میں ہے کہ جس وقت خیمے سے نکلے ہیں مقتل کے لیے مقاتل میں ہے یا جملہ نہیں ہے کہ جب خیمے سے نکلے ہیں میدان میں جانے کے لیے تو روایت جملہ کفل قتل کمار دیرہ سال کا بچہ احیسہ خوبصورت تھا کہ رائی کہتا احیسہ لگ رہا تھا جیسے حسین کے خیمے سے چانت کا ٹکڑا نکل کے جا رہا پہلے دن کی مجلس میں اگر آپ کو یاد ہو تو اس دن میں نے یہ روایت پڑھی تھی کہ مسلم کے یتن جو اوپر درست پہ بیٹے تھے ان کا اکس پڑھ رہا تھا کہاں پانی میں اب روایت میں کہاں ایسہ لگ رہا تھا جیسے پانی میں دوچات چمک رہے ہیں امام حسن کا بھی وہی حال ہے امام حسین کا بھی وہی حال ہے اب ایسے حسینوں کے بیچ افریقہ میں جا کے وسیع سنتہ پہ گورا ہونا کوئی کمال تھو لی ہے عام خاندان ہوتا اس میں ہلکا بھی پلکا آدمی خوبصورت ہے تو وہ خاندان کا چاند ہو جائے گا جس خاندان میں علی جیسا انسان ہو اکبر جیسا انسان ہو امام حسن جیسا خوبصورت ہو اس میں کس تو خصوصیت ہے اب بات کے حسن کی کہ ان سب کو چھوڑ کے ان کو کمرے بنی حاشم کا آیا ہے اس کا مطلب ان سے بڑا خوبصورت کوئی نہیں ہے صبح تھے مجلس میں صبح ہم نے ایک سوال کیا تھا کہ کیا امام حسین علیہ السلام کے ذریعے وسیلے سے what's your name sir سجان بھائی کیا امام حسین علیہ السلام کے ذریعے سے دعا قبول نہیں ہوگی آہ ہوگی نا جناب فاطمہ امام حسن سب کے نام سے نا جس امام کو وسیلے بھئی دعایں توسل کرتے ہیں آنا تو بغیر اس عقیدے کے آپ دعایں سے توسل پڑھتے ہیں کہ اللہ ان کے ذریعے سن لے گا لیکن کسی کو سوائے ساتھویں امام کے اماموں میں کسی کو یہ لقب نہیں ملا جو حضرت ابباس کو ہے کیا باب حوائج ایک وجہ تو صبح بیان کی میں جو لوگ تھے ان کو پتا ہے کہ اللہ نے ان کو باب کہہ رہا ہوں وہ ہندر پرسنٹ وہی ٹیک ہے اور آپ مان لیجئے یہ میں شروع سے کہتا آ رہا ہوں یہ اقلی گھوڑے ہیں شاید اس لیے ان کو حاجتوں کا دروازہ بنایا گیا ہے کہ کربلا میں خود ان کی حاجت پوری نہیں ہوئی اور ان کی اپنی حاجت کیا تھی بچوں کی کسی شکل سے پیاس بجھ جائے اور جب وہ تمنا پوری نہیں ہوئی تو شاید قدرت نے سوچا تو سہی کہ تمہاری تمنا نہیں پوری ہوئی اب کائنات کی عارض تمہارے ذریعے سے پوری کریں گے ایک وجہ باب الحوایت کی یہ ہو سکتی ہے دوسری وجہ سلوات برمحمد و آل محمد دوسری وجہ شاید یہ ہو یہ تہہ ہو گیا نا کمر بنی حاسم کا مطلب سمجھ گئے نا یعنی اب ان سے زیادہ خوبصورات نہیں ہے نا کوئی تب نا کمر بنی حاسم ہوئے اور اب روایت کہتی ہے سب کے آگے ہاتھ مت پھیلاؤ ہے نا روایت ہے جنتے روایت کیا ہے سر وہ سنیے آپ کیوں باب الحوایت اطلب الحاج من حسان الوجو اپنی حاجت خوبصورت لوگوں سے مانگو دنیا میں کوئی اب بات سے بڑا خوبصورت ہے نہیں تم جائیں کس کے پاس سلوات محمد آل محمد شاید ایک وجہ یہ ہو باب الحوایت ہونے کی اور ایسا ہے نا مجھ کو وہ منظر یاد ہے ابھی تک کئی شال ہو گیا کافی دن ہو گیا ماہ مبارک رمضان میں ایسی لیٹے ایک کتاب ہے اب تو انڈرائیڈ نے بھی آ گئی ہے اس کو بھی شاید ہو مجھے یاد تو آتا ہے پتہ نہیں آئیوس میں ہے یا آئین رائیڈ میں ہے وہ چہرے درکشان کامرے بنی ہاشیم اس کی کوئی جلدیں ہائنس میں اس میں جو ہے اس آدمی نے لکھا سلوات بر محمد جو آل محمد آل یقین کیجئے کہ وہ میں اس کو پڑھ رہا تھا رات کا وقت تھا اٹھ کے بیٹھ گیا اور کچھ دیر تک ہم مستی میں جھومنے لگ کہ کئی سے خوش قسمت لوگ ہیں وہ کہ جو کربالہ کے آس پاس رہتے ہیں جن کیاں اتنی بڑیا بڑیا رسمیں پائی جاتی ہیں آنکھ بند کر کے ہر رسم کی مقالفت توڑی کرنی چاہیے بہت سی رسمیں بے تکی ہیں بےہودی ہیں خلاف دین ہیں خلاف شریعت ہیں اس پر روک لگنا چاہیے لیکن آنکھ بند کر کے ہر رسم کو تھوڑی ہیں بہت سی رسمیں جو واقعا بڑی خوبصورت میں بڑی اچھی لگتی ہیں تو اس میں سلوہ حدر محمد تو لیجئے اس کا مجھ کو بہت اچھی لگی ہے پڑھنے کے بعد اب آپ کو اچھی لگے نہ لگے وہ آپ کا مزاج ہر چیز ہر آدمیوں کا اچھی تھوڑی لگتی ہے ایک بادشاہ گزرا ہے جس کا نام ہے نادیر شاہے درانی میں ہنڈڈ پرسنٹ جائے وہ مطمئن تو نہیں ہوں یہ ہم لوگوں کے نام چلتا ہے نا قلبِ عباس قلبِ حسین قلب علی ایران وغیرہ بھی قلب علی ہوتا تھا نا قلب علی قلبِ عباس قلبِ عابید بیچارے اللہ شفا دے داتر قلبِ ساتھ یہ قلب نام کا قلبانِ کتہ کتہ نام کہاں سے چلا نہیں معلوم لیکن اس قصے کو پڑھنے کے بعد مجھ کو لگا کہیں یہیں سے تو نہیں شروع ہوا سنوات سنیا قلب نادر شاہ درانی ہندوستان پر حملہ کیا پبضہ کر لیا نادر شاہ کا ایک وزیر تھا مہدی نام تھا اس کا شیعہ جب سب کچھ ہو گیا تو مہدی نے کہا صاحب اب تو ہو گیا صاحب ہم کو اجازت دیجئے مکربلا جانا چاہتا ہوں انہیں وہ نجف جانا چاہتا کیوں نجف میں کیا کہ امیر المومنین کی قبر کی زیارت کو جانا چاہتا کیا ہے یار تم لوگ شیعہ لوگ عجیب مرد ایک زیارت کر کے کیا پاؤ گے ایک کانسٹ تھا مہدی نے کہا سنو امیر المومنین عام انسان نہیں ہے وہ اس عظیم حسنی کا نام ہے کہ نجیس چیز جانے ہی تک تھی ان کی بارگاہ میں یہاں تک مشہور بھی ہے بادشاہ تو بادشاہ ہوندھی کھوپڑی کے ہوتے تھے یہ سب جو گھس جائے دماغ میں ایسا ہے ہاں ایسا ہے نجیس گندی چیز جانے نہیں سکتے میں آزماؤں گا چلا تو وہ زہاب ایک شراب نجیس ہے کے پاس ہاں نجیس ہے کون پیتا ہے شراب اپنی جلدی بھول گیا ہے دوسرے دن یہ بات بیسائیڈ ہو گئی تھی شراب کون پیتا ہے یزید نے کہا شراب جائز ہے کوئی حرج نہیں ہے امام حسین کا سر کٹا سجدے میں یہ پہچان اسی دن تے ہو گئی کہ چاہے جتنے بڑے باپ کا بیٹا ہو اگر شرابی ہے تو یزیدی ہے حسین ہی نہیں ہو سکتا شراب وہ لوگ پیتے ہیں شراب پی رہا ہو کا مطلب یہ ہے کہ یزید نے جائز کا اس کے پترے بعمل کرنا تب یزیدی نے کیا ہے تو شراب نجیس ہے کے پاک سر نجیس بند کیا ہے برطن میں شیل چلو ایک کتہ لے لیا کتہ نجیس ہے کے پاک نجیس چل پڑے لوہے کی زنجیب امیر المومنین کے جو ہے وہ قبر سے قریب پہنچے یہ آتا وہ شروع ہوا جو اب کتہ آگے نہیں با رہا ہے آپ بتائیے کئی کئی سپاہی مل کے کھینچ رہے ہیں ان کی طاقت زیادہ ہے یا کتے کے اس کو اٹھا لیتا آجی اب وہ کھینچ رہے تھا کتہ آگے نہیں بڑا لوہے کی زنجیر ٹوٹ گئی باپ کتہ الٹے پیروں بھادا اب تو مہدی شیر ہو گئے نا دیکھا تا دیکھا کیا شراب تو اندر آگئی وہ بھی تو نجیس ہے تا کھولو تو اب وہ سیل توڑی گئے مالنے وہ اس میں شرابی نہیں ہے وہ تو کنورٹ ہو چکی ہے سرکے میں اب یہ جو دو موجزہ اس نے دیکھا نا چرامت جس باقی ہو گیا کہنے لگا بلکل صحیح بات ہے اب کی جب زیارت پہ گئے تھے نا تو وہاں جو مومنین تھے بننے گا اور فرصت ہے کسی کو کوئی کام نہیں بیٹھو سناتا ہوں یہ تاریخ روزوں کی کب بنی کیسے اس میں یہ نادر کا ذکر آیا کہ کتنا اس نے امیر المومنین کے حرم میں بنوایا کتنا وہ کب کب بنا تو اب ضرورت ہے یہاں ایک میلیز میں تو نہیں ہو سکتا اگر کبھی آنا ہوا آٹھ محرم کو یہاں رہے تو بھون کر کے یاد دلا دوگے تو سب پورا لے کر آئیں گے وہ پڑھیں گے آٹھ محرم کو انشاءاللہ سلوات برم آج نہیں وقت ہے تو ساتھ جو ہے وہ ناظر نے کہا یہ بارگاہ اسی نہیں ہے جہاں کتا لائے جائے مجھ کو کتے کی طرح جانا چاہیے ڈالو یہ زنجیر میری گردن میں ڈالو مجھ کو لے چلو کتے کی طرح کھنشتے ہوئے مولا کی بارگاہ میں یہی وہ سبب کا جو اس نے تعمیر و امیر کروائی ہے حرم کی روزے کی نجف میں بھی کروائی ہے مجھ کو لے چلو کتے کی طرح کھنشتے ہوئے اور خج و سپاہی تھے کسی کی حمدی نہ پڑھ ابھی تازہ تازہ موجزہ دیکھا ہے متاثر ہوا ہے ہم کہیں کلوش میں آگا تو میری جان کو خطرہ ہے کسی کی حمدی نہ پڑھے کہتے ہیں کوئی دست غیب نمودار ہوا کھنشتہ ہوا لے کے آیا جو تاج ہندوستان سے لے گیا تھا نا جیت کے اس کو قبر مولا پر رکھ دیا آقا تم ہو مولا تم ہو شاہ تم ہو مجھ کو تمہاری بارگاہ میں کتے کی طرح آنا چاہیے اس کے بعد جانتے ہیں جو کس کی مہر بنی ہے نادر شاہ کی جو شاہی مہر ہوتی تھی جانتے ہیں اس کے بعد اس نے کیا اپنی مہر میں لکھوایا ہے بھیک ہم بتاؤں شاید یہیں سے کلب نام چلا ہے اس نے اپنی مہر میں یہ چیز ایڈ کروائی کلب آستان علی نادر شاہ قلی یہ پوری بادشاہت کی مورد بہرحال وہ چھوڑی ہم کو ہمارا موضوع علاق ہے مہدی نے دیکھا معاملہ تھی کہا کہ لو آگر میں مارو ہتھوڑا اس پر چلیے یہ ہو گئے آپ کا کہاں ارے آپ کہاں مین تو کربلا چلو نا نواس رسول کی ہاں چلو آگیا یہ حبیب ابن مظاہر ہیں یہ شہداء کربلا یہ قبر ہے یہ ایمان حسین کی قبر ہے زیارت زیارت کروائی اب وہاں چلو اب سامنے چلو یہ کس کی قبر ہے کہ یہ امیر المومنین کے پرزند حسین کے بھائی سردار الاشکر اب الفضل الہباس کی قبر ہے بھائی تھے ہاں علی کے بیٹے تھے ہاں جب اصحاب کی قبر پاس میں ہے بیٹے کی قبر ہے یہ تو بھائی دور اتنا کیوں ہے اب مہدی نے اپنے حساب سے سمجھانا شروع کیا ان کی خواہش تھی اور ان کی وسیعت تھی اور وہ لاش اس طرح کی نہیں رہ گئی تھی کہ لائی جاتی وہ جو سمجھانا چاہے رہا ہے اب بھائی اب یہ جو سب ساتھ ہے وہ کونی ساتھ ہے اتنے میں ایک شور اٹھا اسی پہنے نے کہا میں اٹھ کے بیٹھ گیا کہ کیا بہترین رسم ہے اٹھ کے بیٹھ گیا اتنے میں شور اٹھا کیا بات تو گزے نے کہا یہاں تو سب مسئیبت زیادہ لوگ آتے ہی رہتے ہیں کوئی وجہرہ پر ہی جہاں آلوگا آیا ہے اپنے کہا بولاؤ کیا معاملہ ہے اس کا وہ صاحب اس کو پکڑ لیا گیا وہ ہے لڑکا تھا تمہاری طرح کا نئی نئی شادی ہوئی تھی کیا بات ہوئی تمہارے ساتھ کیا کیس ہوا بولو کل نگا صاحب میں کربلا کے قریب کے گاؤں کا رہنے والا ہوں ہمارے گاؤں کی رسم یہ ہے کہ جب شادی ہوتی ہے تو شادی کے بعد جب دلہن رخصت ہوتی ہے نا تو سیدھے سسرال نہیں جاتی پہلے شوہر لے کے آتا ہے حضبہ وفا کی بارگاہ میں ایک دوسرے سے وفاداری کا اہد و پیمان کرتے ہیں خدا اس مجلس میں جو لوگ آئے ہیں بحق ابو الفضل عباس ہمارے گھروں میں زن و شوہر کے درمیان بحق ابو الفضل عباس وفاداری کا جذبہ انعیت فرما جن کے زن و شوہر میں اختلاف خدا بحق ابو الحوہر ان کے اختلافات کو دور فرما سسرال نہیں جاتی پہلے سوہر زوجہ کو لے کے آتا ہے اس باوفا کی بارگاہ میں حضرت کے پاس آکے پہلے ایک دوسرے سے وفاداری کا اہد و پیمان کرتے ہیں پھر اپنے گھر جاتے ہیں میری بھی شادی ہوئی تھی میں بھی اپنی بیوی کو گاؤں کی راسم کے مطابق لے کے چلا تھا کہ راستے میں ڈاکووں نے حملہ کر دیا ایک جیس ہے مانگنے کا صلیقہ ایک اور چیز ہے راستے میں ڈاکووں نے حملہ کر دیا مال و اسباب جو لوٹا وہ تو لوٹا ہی میری بیوی کو بھی اٹھا کے لکھ چلے گئے شکر دلال کو میں کہا جاؤں کیا کروں یہاں آیا ہوں میں باب الحوائش کی بارگاہ میں ان سے فریاد کر رہا ہوں ناظر نے کہا علاقہ بتاؤ کدھر کی بات ہے کل تک بھی تیری ملے گی فوجوج کے ساتھ گیا پھروا لے گا علاقہ بتاؤ کہاں کی بات ہے اور اس نے کہا کہ ہم کو آپ کے مدد کی ضرورت نہیں ہے ہم جہاں آئے ہیں وہ ہمارے لئے انف کسی نے دھیرت سمجھا صحیح سمجھ کے ظانم باہشاہ ہندوستان سے آیا اس کے موں سے نکل ہے کیا میرے مولا سے زیادہ طاقت اس کے پاس ہے وہ پتہ نہیں کہی سے اس نے جذبات میں کہا کچھ ویلوم بڑھ گیا ہوگا نادر نے سن لیا اے سیدھا جاؤ کال تک اگر تمہاری بیوی نہیں ملی تمہاری خیر نہیں ہے لگتے اس کو اور وہ پھر واپس آگیا برے مولا پہ تب یہ روزہ تو بنا نہیں تھا پھر آگے نے گرا دیا تابر پر آتا ابھی تک تو بیوی کا غم تھا ابھی تک تو بیوی کا صدمہ تھا اب یہ ظالم بادشاہ کی تلوار الگ سے سر پہ لٹک رہی ہے مولا کیا کریں جب جان پہ بنتی ہے نا تب آدمی بلک کر کے دعا کرتا اور اس تاہر ہے اچانک پھر شور اٹھا کیا ہوا معلوم ہوئے وہی آدمی وہ ایک عورت کا ہاتھ پکڑے اپنے دیہاتی زبان میں گاؤں کی مشکور یہ بفاظل مشکور یہ خزین وہ اپنا وہ چکر لگا رہے ہیں شکریہ ادا کر رہے ہیں نادر نے کہا کیا ہے بھئی کہا وہ وہ لگتا اس کی بیوی بھیل گئی ہاں پیسے بڑھو پھر طلب ہوا اب جہاں تک شاہر نے بتایا تھا وہاں تک تو اس نے کہا ہاں اس کے بعد کہا زہر جب ڈاکوہ نے حملہ اب وہ لڑکی بیان کر رہے اس کی بیوی کہ جب ڈاکوہ نے حملہ کر دیا مال و اثباب جو لوٹا وہ لوٹا مجھ کو بھی اٹھا کے لے کے چلے گئے جب میں ہر طرف سے مایوس ہو گئی کہ اب کوئی میری مدد کرنے والا نہیں ہے آمادہ ہو گئے آپ آٹھ محرم کے لیے اپنی حاجتوں کو ذہن میں اکٹھا کر لیا آپ نے باب الحوائج کا ذکر ہونے جا رہا اے میرے مولا اے میرے آقام اے یادگار علی اے فاطمہ کے کہیتے جناب فاطمہ بہت مانتی تھی مانتی ہائیں جناب زہرہ بہت چاہتی ہیں ایک آدمی کے لیے ہے وہ روز آنا جاتا تھا امام حسین کے روزف زیارت کے لیے روز جاتا تھا ایک دن خواب میں دیکھا اس نے جلدی ولدی میں رہتا رہا ہوگا بھائی سلام کیا چلا گیا نہیں جاتا تھا کبھی کہتا جناب بھائی روزف گیا یا نہیں گیا ایک دن خواب میں دیکھا جناب فاطمہ کو سلام کیا کچھ اندازہ ہوا اگر جیسے بی بی وہ خوش نہیں ہے اس سے جائے اس نے کہا شہزادی کچھ ناراض ہیں فرمایا انکہ لا تزور ابنی تو میرے بیٹے کی زیارت کو نہیں جاتا یہ نہیں سمجھا اس نے کہا جاتا ہوں بی بی ڈیلی زیارت کرتا ہوں فرمایا انکہ تزور ابنی الحسین ولا تزور ابنی العباس تو میرے بیٹے حسین کی زیارت کو تو جاتا ہے میرے لال ابباس کی زیارت کو نہیں جاتا ابباس فاطمہ کے چہیتے ہیں ابباس ام البنین کے چہیتے ہیں ابباس علی کی امید کا نام ہے ابباس علی کی عرض اور تمنا کا نام ہے مولا میرے آقا باب الحوائج میں اپنے کو جانتا ہوں مولا میں کتنا گندہ مجھ کو آق نہیں ہے کہنے گا کہ میں آپ کے بارگاہ کا کچھ تو آپ کی بارگاہ کرنا کروں مجھے پتہ نہیں کتنا زلیل آقا میری نہیں میری بات نہیں ہے اس میں پتہ نہیں کون مومن ہو اس میں پتہ نہیں کون متقی ہو اس میں پتہ نہیں کون اولاد ماتمہ میں ہو مولا ان کی سن لیجیے میری مات سنیے مولا یا آباس بجل اللہ آقا آج اس بجل میں جو آیا ہے مجھے نہیں معلوم کس کی کیا عرض ہو ہے کوئی روزی کے لیے پریشان ہے کوئی تعلیم کے لیے پریشان ہے کوئی اپنے بچوں کے شادی کے لیے پریشان ہے کوئی اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہے اے باب الہوا ہے آج کوئی آپ کے برگاہ سے خالی نہ جائے مولا اور آب سے گزارش کرتا ہوں یو آسو نکلنے لگے جو ایک جھکی گردن کے ساتھ دھیرے سے کہہ دینا آقاب الفقی لب یہ جو تمہارا نوکر ممبر پر ہے مولا اس کو مرنے سے پہلے ممبر سے محروم نہ کرنا مولا مرتے جب تک تمہارا ذکر کرتا رہے مال یہ دعا کر دو کہ تمہارا احسان ہوگا اس گناہ گار کہنے لگی جاکو مجھ کو اٹھا کے لے چلے گئے ہر طرف سے میں مایوس ہوگئی اب کس سے فریاد کر کہنے لگی جب ہر طرف سے مایوس ہوگئی تو میں نے رخ کیا وہی سے کربلا کا عباس کے روزے کی طرف نیت کی رخ ہے عباس کی برگاہ جنتیں مانگنے کبھی سلیقہ ہونا چاہیے نا جنتیں کیا کہ اے سکینہ کے چچا میری مدد کرو نا اے باب الحوائش میری مدد کرو نا اے سقع حرم میری مدد کرو جملہ اس نے کہا ہے نا بھئی مانگنے کے سلیقہ کہتی ہے جب ہر طرف سمیں مایوس ہوگئی اور جارے کی نہیں بچی تو میں نے رخ کیا کربلا کا اور بھی ایک جملہ میں نے کہا ابباس کو نہیں بکارا باب الحوائش نہیں کہا عرض علی نہیں کہا کہتی میں نے رخ کیا قبر ابباس کی طرف اور میں نے کہا اے زینب کے بھائی میری ہمارے زینب کے بھائی میری عزت تمہارے حوالے ہے کہتی اب یہ میں نے جملہ کہا تھا کہ اچانک دیکھا ایک سوار نمودار ہوا سارے ڈاکووں کو تہہ تیک دیا اچانک میں کیا دیکھتی ہوں خود کو کرولا میں اپنے شوہر کے پاس کھڑی ہوں مولا ہم کو اس طرح تو مانگنے کا ڈھنگ نہیں ہے ہم کو اس طرح مانگنے کا صحیح نہیں ہے لیکن جانتے ہیں کہ آپ بہت کریم ہیں اتنا جانتے ہیں سر جعفر سوش کری رضوان اللہ علی رحمت اللہ علی اکبال بتاؤں ایک واقعہ یاد آگیا جناب عباس کے تہین ہے کوئی اب اچانک جا رہا ہوں پڑھنے تو ذہن بھی نہیں ہے نام اس بجرگوار کا کتنی توجہ ہے اپنے اداروں پر ان کی یہ کہنا ہے تو مرجع تقلیق تھے اپنے زمانے نجف اشرف میں اب نام نہیں ذہن میں ہے تو وہ آٹھ محرم کو حضرت عباس کی حاضری ہوتی ہے لوگ نیاز کا کرتے ہیں تو وہ جو عالم تھے مرجع وہ بھی حضرت عباس علیہ السلام کے نام کی نیاز کرتے انتقال ہو گیا تو ایسے ہی ذکر آیا گھر میں کہ محرم آ رہا ہے آٹھ کی نیاز تو جو ان کا انتقال ہوا مرجع کا تو اچھے خاص مقروض ہے تو بیٹے نے کہا اپنی بیوی سے ہم بابا کا قرضی ادا کر لے جائیں وہی بہت ہے اور کوئی ہمارے منت ونت توڑی کہ میرے والد کے زمانے سے مخصوص باورچی تھا جو ایسے موقعوں پر آ کر کے وہی پکاتا تھا بڑا سا گھر تھا چھت تھی اوپر وہی پکتا تھا ایک دن وہ باورچی مل گیا اس نے کہ سید ابھی تک تم نے پکانے کے لئے نہیں کہا نیاز کا کیا باب ہم دل چھوٹا مت کرو کہنے لگے کہ میرے ذہن میں کہ یار ادھر عورت ہو کر میری بیوی کا یہ جملہ یہ غریب آدمی باورچی اس کا یہ عقیدہ چلو یا علی مل خلوس ہو نا ان کی توجہ ہوتی اللہ نے جوڑا بڑا تو یاد آیا کہ وہ نجف میں وہ بغداد کی کمپنی ہے چاول جس کمپنی کا وہ ہے تو اس کی یہاں ایک ایجنسی ہے نجف میں تو بجائے عام دکان سے لے جائے تو ایک روپے سستہ مل جائے گا تو میں نے کہا چلو بجائے یہاں سے لینے کہ وہاں سے لاتے وہاں جو پہنچے تو وہ دیکھا کہ کمپنی کا مالک وہاں بیٹھا ہوا ان کو جانتے ہی تھے کہ ہمارے مرہوم مرجع کے بیٹے ہیں خیریت تو یہاں کیسے آنا ہوا آپ کھر یہاں ہماری دکان پر وہ والد مرہوم آٹ محرم کی نیاز کیا کرتے تھے تو اسی کے لیے چاول کے لیے آئے تھے سوچا یہاں سے لیں گے تو ایک آد روپیہ سستہ کا بلکل بہت اچھا تھی آگئے آپ کتنا چاہیے تب ذہن میں نہیں ہے کچھ اس میں لکھا ہوا کتنا مثلا پانچ کنٹل آٹ کنٹل جو بھی رہا اگر نے کہا ٹھیک ہے آگا کیا اتنا چاول بھیجواز تو اور ریجسٹر لاؤ ریجسٹر میں لگ دیا مثلا آٹ کنٹل چاول بنام حضرت عباس فلا صاحب کیا دیل جا گیا کہ آپ جائیے جائیے تشریف لے جائیے اب یہ خجو کہ چلو اللہ شکر مولا چاول کے پیسے بچ گئے اب تو آسان ہو گیا چاول انتظام کر دیا اب آئے لکڑی وغیر آپ جائے پکانا ہے تم کو آٹ والی میاد لکڑی غربت کا حال یہ ہے لکڑی آ تو گئی لیکن مزدور اچھت سے پتہ بکھانا مزدور سے لے جاتے تو اس کو روپے دو روپے مزدوری دینا پڑے گی نا ہم نے اپنا بچوں کہا دیرے دیرے لے چلتے ہمیں لوگ دس روپے بچ جائیں گے اس کا مسالے مسالے میں کئی کام نہ پڑے تو اپنا وہ پٹہ بانت کر کے اپنے بچوں کے ساتھ لکڑی لے کے اوپر جا رہے ہیں کہ اتنے میں کیا دیکھا کہ دو چار لوگ ایک زبردست دنبا لیے ہوئے دیو اس کو حکاتے ہوئے چلے آ رہے ہیں اور میرے دروازے پہ کر کے کنلے کے صاحب وہ فلا صاحب کا گھر میں نے کہا یاری تو بڑی بیزتی کی بات ہے مر جائے تقلید کا بیٹا لکڑی اٹھا رہا تو میں نے کہا جی ابھی بلاتا ہوں یہ کہ اندر چلا گیا وہاں سے اپنا قبا پہن کے فرمائیے ہم لوگ کربلا کے قریب کے گاؤں کے رہنے والے تھے ہم لوگ نظر تھی نیاز منت کا تھا کہ جناب ابباس کے دنبا زبا کریں گے ہم لوگ کربلا گئے تھے اور جویسے تم جناب ابباس کے نام پر ہی تو لائے ہو نا تو اس کا یوز ہو جائے گا تک تو کربلا چلے جاؤ پلا مرجع کہ یہاں جناب ابباس کے نام کی نیاز ہوتی ہے وہاں دے تو عوام میں خرچ ہو جائے گا یہاں تو بہت آتا نیتا پتہ نہیں کہ ہمارے لگے تو انہوں نے لفافہ نکالا کہ یہ کہ یہ جائے گوش تیسی تھوڑی تھا اس کے پکانے میں جی چاہیے مسالہ چاہیے لکڑی چاہیے تو یہ اس کے پکانے کے جو خرچہ ہوگا اس لفافہ وہ بھی پیسے ہیں یہ منظر باورچی بیک رہا تھا جب وہ سب چلے گئے تو کہنے لگا سید ابھی تک تو سوچا تھا کہ تم پریشان ہو اس کال پکوائی نہیں لوں گا لیکن اب جب مولا بات کب کر دیا ہے تو کہنے لگے کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا وہ ہی سے میں نے رخ کیا کربلا کہ یا اب الفضل شکریہ تمہارا مولا بس بات اتنی ہے کہ ہمارا دل سچا ہو داستان بیان کرنے میں وقت زیادہ ہو گیا مسائب مگر پھر بھی کچھ تو پڑھنا ہے نا دو مسائب پڑھتا ہوں میں اور یہ دونوں مسائب وہ ہیں جس کو حضرت اب بالفضل عباس نے خود بیان کیا ہے اور اسی پہ مجلس کمام انشاءاللہ کہ اگلے سال کا ایک بند مومن کی ایک فرمائش تھی مگر اب نہیں وقت زیادہ ہو گیا بہت میدان کے لئے چلے فرات میں پہنچے مشکیزہ بھر لیا باہر نکلے ابھی چند قدم چلے تھے کہ پیچھے سے ایک ایسا وار ہوا داہنہ بازو قلم ہو گیا ادھر داہنہ بازو قلم ہوا آپ بتائیں یہ پڑھنا بہت آسان ہے سننا بہت آسان کسی کی انگلی کر جائے نا درد کی بنا پر وہ نوحہ نہیں پڑھ سکتا دوسرے کا کہا ہوا شیر کہ جائے کہ بازو قلم ہو جائے پرانا کلام نئی شیر کہتے جا رہے ہیں امام کی شان میں پڑھتے جا رہے ہیں داہنہ بازو قلم ہوا شیر پڑھتے جا رہے ہیں بڑھتے جا رہے ہیں کہ اتنے میں اور حملہ ہوا بایا بازو قلم ہو گیا حضرت کا ادھر بایا بازو قلم ہوا دانتوں سے دبایا مشکیزے کو صرف ایک تمنا ہے کسی صورت سے بچوں تک پانی پہنچ جائے کہتنے میں پیران کے لگا مشکیزہ چھدا عباس گھوڑے سے زمین پر یا اخا اگر اخا اللہ اکبر رب یہاں حضرت عباس کی بات پہ پھر واقع آگے بڑھاتا ہوں ایک ذاکر تھے جن کا نام کا سید قاون ان کا ایک دوست آتا ہے کہتا ہے قاظم میں جناب عباس کا پیغامبر ہوں مجھ کو حضرت عبل فاز نے بھیجا ہے تمہارے پاس بولو کہ مولا نے پیغام کہل آیا تو جانتے ہو کہ میں پڑھتا ہوں کہ وہ میں نے خواب میں بتایا مولا میں نے سنا ہے وہ آپ کے مسائب پڑھتا ہے کہ آقا نے فرمایا کاظم سے پوچھو جو سب سے سخت مسائب ہے وہ کیوں نہیں پڑھتا کہ جلدی بتاؤ میرے آقا نے کیا فرما یا کہ آقا نے کہا ہے میرے جاکر سے پوچھو جب کوئی سوار گھوڑے سے گرتا ہے اپنے ہاتھوں کو ٹیک دیتا ہے ارے جس کے جسم بازو رہا آقا رونا چاہیے اس طرح سے کہ لگے آجا محرم ہے لگے آجا پرس کی مصیبت میں بلکے یا اخا ادرک اخا امام کے کانوں میں آواز پہنچی تیزی کے ساتھ آئے سرہنے بیٹھ گئے سر کو زانوں پہ رکھ لیا بھئی کوئی خواہش ہو تو بولو کوئی تمنا ہو تو بولو آقا میری لاش کو خیمے میں نہ لے جائی کیوں تو آپ کہتے تھے نا کہ تم سردار لشکر ہو تم علمدار لشکر ہو بیدیاں سردار کی لاش دیکھ کے صبر نہیں کر پائیں کی اور دوسری وجہ یہ میں نے بچوں سے پانی کا وعدہ کیا تھا میں نہیں چاہتا بغیر پانی کے میری لاش بچ ایک اور اگر عباس ایک نگاہ کرم ہم لوگوں کی طرف مولاد دوسری خواہش یہ ہے یہی رکنا ہے میں نے کہا امام نے خود کیا فرمائے یہی رکنا ہے اور کر دوسری خواہش یہ ہے کہ ایک آنکھ میں خون ہے ایک آنکھ میں تیر ہے آقا خون شاف کر دیتے آپ اگر چلتے چلتے ایک بار آپ کی زیارت کر لیتا یہ کہیں اور کی بات نہیں اسے میں لکھا چہرے درخشان کمر بن حاشم لکھا اس آنکھ یہ قوم کی بات قوم میں ایسے ہی کوئی آدمی پڑھ رہا تھا اس نے یہ واقعہ پڑھ دیا کہ حضرت نے کہا کہ ایک آنکھ میں تیر ایک آنکھ میں خون ساف کر دیجے پبلک روئی جب وہ ذاکر پڑھ پڑھ کے اتر جا تو گزر عالم تھے انہوں نے اس ذاکر کو پکڑا فرمایا کہ ایسی روایتیں مت پڑھا کرو جن کی صند ضعیف ہے چھتے ہیں حضور آپ کا فرمانہ وہ خود فرماتے ہیں جنہوں نے ٹوکا تھا رات کو خواب میں دیکھا آقا ابل فضل ابباس کو پوچھتے ہیں تم درولہ میں تھے تم کو پتا ہے تیر کا قصہ کیا ہے تم کو معلوم ہے میں بتاؤں تیر کا قصہ کیا ہے اور بس مجلس تمام میں بتاؤں جی مولا فرمائیے فرمایا جب میرے دونوں بازو قلم ہو گئے بس برداشت کر سب یہ دکھ دیجئے یا صدیق طہرہ یا فاطمہ زہرہ آپ کے چہیتے کے غم میں ان کی آنکھیں نمناک ہیں بھی بھی ایک توجہ فرما دیجئے ان ازاداروں پر جب میرے دونوں بازو قلم ہو گئے اتنے میں آنکھ میں آنکھ ایک تیر لگا آقا فرماتے اگر ہاتھ ہوتا تو ہاتھ سے تیر نکال لیتا لیکن بازو تو قلب ہو چکے تھے تو میں نے پہلے سر کو جنبش دی کہ کسی صورت سے تیر نکل جائے لیکن جب تیر نہیں نکلا تو طریقہ یہ سوچا گردن جھکا کے زانو کے درمیان دبا سر اٹھا لوں تا کہ تیر نکل جائے کہ اتنے میں پیچھے سے گرش پڑا اب باز کا تر شکافتہ ہوا اب بھائی بھائی میں یہ بات ہو رہی تھی کہ مرتبہ باز میں کھچھ چینی روح جو نکلی حسین کا آنم سنیے گا سر رکھ دیا کبین پر طلب آتما کو دیتے اپنے آت کو آپ کے ناشر پہ دیتے فرما دیتے بھائی کمار توت گئی بھائی تکبیر کی راہ بند